درنا کیس کا فیصلہ تو چار سال سے زندہ ہے لیکن اس کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے آج جو ہے نظر سانی کی جو ترخواستیں واپس لے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ترخواستیں اگر آج بھی واپس نہیں ہوتی تو اب بھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ عمل درامت کرنا تو لازم تھا اب جن اداروں نے جن لوگوں نے اس پہ عمل درامت نہیں کیا تو میرے خیال میں ان کو یہ بتاہت ضرور دینی ہوگی سپریم کورٹ کو بلکہ پاکستان کے عوام کو کہ ان کی آلہ ترین حدالت کے اس پیسلے پہ عمل کیوں نہیں ہوا اچھا وہ پیسلے پہ عمل ہونا کیا تھا چیز جسیس قاضی فائزتہ نے کہا کہ پہلے جو درخواستے اکٹھی اگر دائر کی گئی تھی اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اور دور تھا اور حکومت تھی اس وقت الیکشن کمیشن میں کوئی اور تھا تو اب اگر آپ صحیح لوگ آ گئے ہیں تو پھر آپ سچ بولیں پھر آپ بتائیں کہ وہ درخواستیں کس کے کہنے پر دائر کی گئی تھی اور ابھی تک اگر عمل نہیں ہوا تو کون لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کے پیش کیا کریکٹلی فائم رانگ بلکہ یہ اس موقع پر یہ کہا کہ سچ بولنے سے اتنا کیوں ڈاریں یہ بھی لکھیں کہ حکم کہاں سے آیا ایکزیکٹلی اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو بھی سپریم کورٹ کو بھی اعتصاب کے لئے پیش کیا انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے سوال کریں ہم سے پوچھے کہ یہ کیس کیوں نہیں لگا پوچھیں اور ظاہری بات ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو میرے سے پہلے کے چیپ جسٹس سے انہوں نے جان بوجھ کے ان کیسوں کو نہیں لگایا جن میں آسف صحیح خوصہ ہے گلدار ہے اور جسٹسوں مطابندیال ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سوال اٹھائی جائیں اور وہ درست طور پر یہ سوال خود چیپ جسٹس بھی اٹھا رہے ہیں کیونکہ اگر یہ ان سوالوں کے جواب آج نہیں ملیں گے تو پھر آئندہ بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا کیا کہا پھر جنابے چیپ جسٹس نے تحریر طور پر جب لکھ کے آپ جمع کروائیں تو کہا گیا کہ مٹی پاؤ نظرانداز کرنو یہ بھی اگر آپ نے کہا تو لکھ کر دیں بلکل یہ دورانے سماعت بڑا دلچسپ مرحلہ تھا جب الیکشن کمیشن کے وکیل تھوڑا سا اگریسیو ہو گئے تو اس وقت چیپ جسٹس صاحب نے یہ ان کو کہا کہ کمر افضل صاحب آپ اس وقت ایک ادارے کی ریپریزنٹیشن میں ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ادارے جو ہے وہ قائم رہتے ہیں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ تب الیکشن کمیشن میں کچھ اور لوگ بیٹھے تھے اب اور ہیں آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اگر ایک فیصلہ آیا تھا اگر اس پر عمل درامت کیا ہوا اور آپ اپیل میں آئے تو آپ کا بنیادی مدہ کیا تھا آپ نے پوائنٹ آف لا سے ہمیں سیٹسفائیڈ کرنا ہے آپ ہمیں یہ بتا کہ صرف مٹی پاؤ نہیں کر سکتے کہ اس وقت الیکشن کمیشن میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اب کچھ اور ہیں بہت شکریہ محمد عمران جناب مطیولہ جان صاحب سینئر صحافی ہیں ایک عرصے سے عدالتی کاروائیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں انہیں ریپورٹ بھی کرتے ہیں اور انسینسٹ ریپورٹ کرتے ہیں یعنی وہ صحافی ہیں صرف صحافی تجزیہ کار دانشور مجاہد ہیں پروگرام اینکر وہ ہمارے لیڈر ہیں صحافی رہنما اور کچھ بتائیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں ان کے حوصلہ پکڑتے ہیں اسی لیے ان کو پھر میں نے آج زہمد کیا وہ حادر آدمی ہے مطی صاحب بہت شکریہ یہ فرمائیے کسی سے مطین نہیں ہوتے مطی صاحب میرا ایک سادہ سوال آپ سے یہ کہ مجھے سمجھ جاری ہے آج کے کیس کے بعد کہ یہ نظر سانی کی اپیلیں خارج ہوں یا نہ ہوں وہ دھرنا کیس کا جو فیصلہ ہے وہ البتہ زندہ ہو گیا کیا یہ تاثر درست ہے جو دھرنا کیس کا فیصلہ تو چار سال سے زندہ ہے لیکن اس کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے آج جو ہے نظر سانی کی جو ترخواستیں واپس لے جانے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں جی تو یہ ترخواستیں اگر آج بھی واپس نہیں ہوتی سب بھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس پہ عمل درامت کرنا تو لازم تھا اب جن اداروں نے جن لوگوں نے اس پہ عمل درامت نہیں کیا تو میرے خیال میں ان کو یہ بتاہت ضرور دینی ہوگی سپریم کورٹ کو بلکہ پاکستان کے عوام کو کہ ان کی آلہ ترین حدالت کے اس فیصلے پہ عمل کیوں نہیں ہوا اچھا وہ فیصلے پہ عمل ہونا کیا تھا چیز جسیس قاضی فائزتہ نے کہا کہ پہلے جو درفات پہ اکٹھی اگر دائر کی گئی تھی اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اور دور تھا اور حکومت تھی اس وقت الیکشن کمیشن میں کوئی اور تھا تو اب اگر آپ صحیح لوگ آ گئے ہیں تو پھر آپ سچ بولیں پھر آپ بتائیں کہ وہ درخواستیں کہ اس کے کہنے پہ دائر کی گئی تھی اور ابھی تک اگر عمل نہیں ہوا تو کون لوگ تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کے پہلے ہیں بلکہ یہ اس موقع پر یہ کہا کہ سچ بولنے سے اتنا کیوں ڈر ہیں یہ بھی لکھیں کہ حکم کہاں سے آیا اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو بھی سپریم کورٹ کو بھی اعتصاب کے لئے پیش کیا انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے سوال کریں ہم سے پوچھے کہ یہ کیس کیوں نہیں لگا اور یہ چار سال تک یہ نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کیوں نہیں ہوئی ہم سے بھی پوچھے اور ظاہری بات ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو میرے سے پہلے کے چیپ جسٹس سے انہوں نے جان بودھ کے ان کیسوں کو نہیں لگایا جن میں آسف صحیح خوصہ ہے گلزار ہے اور جسٹسوں میں تابندیال ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سوال اٹھائی جائیں اور وہ درست طور پر یہ سوال خود چیپ جسٹس بھی اٹھا رہے ہیں کیونکہ اگر یہ ان سوالوں کے جواب آج نہیں ملیں گے تو پھر آئندہ بھی یہی کچھ ہوتا رہے گا اور ہر ادارہ میں نکلیٹ ہوتا رہے ہیں اگر سوالوں کے جواب ڈھونے جائیں تو آپ کس کس کی گوشمالی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ تو بڑا مشکل اور آسان سوال ہے انتہائی مشکل لیکن اتنے ہی آسان ہے پچھلے پچھتر سال سے جس جس نے گوشمالی کرنے کی کوشش کی ہے الٹا اس کی گوشمالی ہو گئے اور ہمارے جو سویلین حکومتیں رہی ہیں ان کی جو کمبل پریڈ کی جاتی رہی ہیں وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے چاہے وہ کمبل پریڈ دوزار چودہ کے دھنے کے ذریعے کی گئی چاہے وہ کمبل پریڈ بارہ مئی کے واقعے کے ذریعے کی گئی تو اس کمبل پریڈ کے پیچھے وہی لوگ ہیں نا جو کمبلوں کا بہترین استعمال کرتے رہے ہیں چلے آپ کیا آپ کیا تبدیلی آگئی ہے کوئی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں میرے خیال میں تبدیلی جو ہے کسی چیف جسٹس کے بدلنے سے نہیں آ سکتی تبدیلی جو ہے وہ عوام کے لوگوں کی سوچ میں آئی تھی اور چیف جسٹس بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے عدالتی کاروائی کے ذریعے اس کو براہ راست دکھا کے عوام کی سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کو اگر نہ روکا گیا تو آج نہیں تو چیف جسٹس قاضی فائلسہ کے بعد بھی یہ تبدیلی آ سکتی ہے اور تبدیلی ایک جن میں نہیں آ سکتی ہے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ان کے ہاتھوں ہی یہ تبدیلی کا چراک جل جائے گا اللہ کرے بلکہ اگر یہ لائیو ٹرانسیشن ہوتے رہے پبلک انٹرنس کے کیسز میں دیکھیں بلکل آج یہ سوال میں اٹھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ کمیٹی جو بنی ہوئی ہے وہ اس کا جائزہ لے رہی ہے کیونکہ فل کوٹ کا ایک پائلٹ پوجیکٹ تھا اور اس کی تجاویز کی روشنی میں پھر حتمی فیصلہ کیا جائے گا اگر وہ لائیو ٹرانسیشن ہو تو پھر پتہ لگ جائے نا کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا کہہ رہا تھا کون کیا کر رہا تھا لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں کس کی مہر ہے سارے محضر لگئی ایک چھوٹا سوال آخری کیونکہ بریک آگئی محمد صاحب یہ لائیو ٹرانسیشن جو ہے ہماری قوم پچھتر سال سے دیکھ رہی ہے یہ اور بات ہے کہ وہ ٹی وی چینل کی بجائے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ رہی ہے آج چھوٹا سوال ہے میرے پر بریک آگئی ہے محمد صاحب آپ کا وقت بھی قیمت ہے یہ فرمائے یہ جب جسل سطر منولا اور دیگر بھی کہہ رہے تھے کہ کیا تمام اداروں نے یہ تیہ کر لیا کہ جو فیصلے میں لکھا وہ ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک ہے اسی بنیاد پہ پھر یہ نظر سانی واپس لی جاری ہے تو عمل درامت کیسی ہوگا اس فیصلے پر یہ ایک بڑا جینوین سوال ہے کہ اگر درخواستیں ہم واپس لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ پہلے غلط بیانی کر رہے تھے جھوٹ بول رہے تھے یا پھر اب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو درخواستیں اگر واپس لے رہے ہیں تو پہلے آپ لکھ کے ہمیں بتائیں اگری تاریخ تاریخ ستمبر تاریخی طور پر کہ کن علات میں درخواستیں دائر کی گئی تھی پورا سچ بولیں اور اب کن علات میں یہ واپس کی جا رہی ہیں کیا پہلے کہیں یہ اوکیسٹرا تو نہیں تھا کہ ایک شخص ایک ڈنڈے کے اشارے کے ذریعے پورا اوکیسٹرا چلا رہا تھا تمام اجاروں کو ایک ساتھ کام کرنے پر مجبور کر رہا تھا اور اب بھی کوئی اوکیسٹرا تو نہیں ہے تو چیز جسس بجا دور پر یہ جواب مانگ رہے ہیں اور میں نے سنا آپ جیسے دوستوں سے کہ افسار عالم صاحب جس وقت پیمرہ کے چیئرمنٹ تھے انہوں نے بھی کوشش کی روستوں پارانے کی انہوں نے موقع دیا جاتا کہ وہ ان حالات کا ذکر کر سکیں جن حالات کے تابعے جو بھی ہوا نہیں میرے خیال میں انہوں نے افسار عالم نے میری نظر سے تو نہیں ایسا کوئی منظر گزرا مگر یہ ہے کہ یقینی طور پر ان کا نام لیے بغیر چیز جسس نے کہا ہے کہ ٹیلیویزن پر جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں ایک ادارے کے والے سے تو وہ حلفیہ بیان کے طور پر یا درخواست کے طور پر کوٹ کے سامنے لائی جائیں تو وہ ایک میرے خیال میں مناسب تجویز ہے جس پر افسار عالم گھوڑ بھی کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا نوازہ نسل اللہ خان صاحب ایک شیر پڑا کرتے تھے اس موقع پر بگاڑ کر بنائے جا بگاڑ کر بنائے جا ابھار کر مٹائے جا سبحان اللہ کیا اس میں نستالی کی ٹچ ہے آٹھ کا میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا